بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الکریم میرے بھائیاؤں پہلی بات یہ ہے ہم سب اس دنیا میں خوشگوار زندگی پرسکون زندگی خوشیوں بھری زندگی ٹینشنوں سے محفوظ زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم سب پریشانیوں سے بھاگتے ہیں ہم بڑے کمزور ہیں اور اپنے اپنے حالات اپنے محول اپنی معلومات اپنا علم اس کے مطابق ہم اسباب بھی اختیار کرتے ہیں یہ جو دوڑ دھوپ ہے پیسہ بھی لگاتے ہیں اسباب بھی اختیار کرتے ہیں یہ سب کس لیے کرتے ہیں کسی طرح ہماری پریشانیہ دور ہوئے کسی طرح ہماری مشکلے حل ہوئے لیکن میرے بھائیوں پریشانیہ ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں مشکلے ہیں کہ ہری نہیں ہو رہی ہر انسان اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہے اس کی تفصیل میں آگے عرض کروں گا ہر انسان اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہے امیروں کے غریب صحت مندوں کے بیمار پریشان حال ہو پڑھا لکھاؤ انپڑھ شہری ہو دیہاتی ہر ایک اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہے اب حل کیا آئے بہت سارے حل آئیں گے آپ اس کو نوٹ بھی کریں بہت ہی آسان بنیادی اور آسان فارمولہ میں اس پر لکھتا ہوں تمام مسائل کے لیے آسان اور بنیادی فارمولہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آسان یہ لکھ لیے اور بنیادی فارمولہ اللہ تعالی کی کی رحمتیں لے لے شاہد آپ کو بہت سادھی بات لگ رہی ہو یہی ہماری مشکل ہے کوئی پچاس ہزار لے کر پیچیدہ سی استلاحیں اس کے کوئی انگریزی نام اور پیچھے کسی انگریز کا کوئی نام لے کر جب ہمیں کوئی حل بتاتا ہے اور ہمیں لوٹتا ہے اور ہماری مشکلات کو ہماری مجبوریوں کو وہ کماتا ہے اللہ اکبر میرے بھائیوں ہم پیسے بھی دیتے ہم وقت بھی دیتے لیکن جہاں ہیں کاش کے وہیں بھی کھڑے رہے سیدھا سا حل بتا رہا ہوں اور جب میں اس کو کھولوں گا آپ کا دل گواہی دے گا یہ کتنا بڑا حل تھا اور میرے رب نے کتنا آسان کتنا آسان کہ شہری دیا تھی اس کے لیے ای بی سی ڈی کا جاننا بھی ضروری نہیں تھا کتنا آسان میری زندگی میں اللہ کی رحمتیں ہیں تو میری زندگی کی مشکلیں آسان بس مجھے ایک کام کرنا ہے اپنی زندگی ایسی بنانی ہے چوبیس گھنٹے میری زندگی پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوں اب میں آپ کو دیکھئے اب میں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے قرآن کی ایک آیت ہے چاہیں تو نوٹ کر لیجئے گا اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَبُوَ الْلَطِيْفُ الْخَبِيرُ جس نے بنایا ہے کیا وہ نہ جانے گا بنانے والا اس کو نہیں پتا ہوگا دیکھئے بنانے والے کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ جس چیز کو میں نے بنایا ہے وہ چیز کیا ہے وہ کیسے صحیح کام کرتی ہے اگر اس کے اندر کوئی خرابی آئی ہے تو وہ دور کیسے ہو اللہ یہی شکوہ ہم سے کرتے ہیں اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْلَطِيْفُ الْخَبِيرُ خَلَق جس نے پیدا کیا جس نے اس مشین کو بنایا کیا اس کو نہیں پتا تمہاری پریشانی ہوگا اس کو کتنا پتا ہے سورِ حود کی ایک اور آیت ہے یہ آیتیں آپ نے اُٹ کریں آپ نے تفسیروں میں جا کے کھول کے دیکھنا ہے یہ آپ کا کام ہے انشاءاللہ یہ میں نے عرص کیا یہ تھی سورِ ملک انتیس میں پارے کی آیت ہے دوسری ایک آیت ہے اور عجیب آیت ہے قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي عَلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي عَلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کیا کہہ رہے ہیں یہ جو میں علم دے رہا ہوں تمہیں یہ اس رب کا علم ہے جو زمین اور آسمان کے بھیدوں کو جانتا ہے اللہ اکبر آپ اس بات کا وزن محسوس کیجئے یہ اس رب کا علم ہے جو زمین اور آسمان کے بھیدوں کو جانتا ہے کیا کوئی سائنسدان جانے گا سائنسدان کیا بھید جانے گا میڈیکل سائنس ہو فلا ہو اللہ اکبر اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو اس علم کو ہلکہ مت لینا یہ اس رب کا علم ہے جو زمین اور آسمان کے بھیدوں کو جانتا ہے چھپیوی باتوں کو جانتا ہے تو ہماری نفسیات ہمارے مسائل ہمارے مشکلات ہماری مشکلات کا پائدار حل اللہ سے بہتر کس کو معلوم ہو اللہ سے بہتر کون جانتا ہو اس کے علاوہ کوئی ہے علیم اور علیم جس کا علم محیط ہو اس کے علاوہ کوئی ہے جس کا علم محیط ہو ماضی حال مستقبل جتنی سائنسی تحقیقات اس وقت ہوئی ہیں اللہ کے علم میں ہیں کے نہیں اور جتنی قیامت تک ہوں گی وہ بادوانوں کو باد میں پتا چلیں گی اللہ کو پہلے پتا اس کے علاوہ کوئی نہیں جس کا علم ہے اس کے علاوہ کوئی ہے جس کی محبت بے غرض ہو اللہ وہ اکبر رعوف اس کا نام ہے رحیم اس کا نام ہے وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے اس کے علاوہ کوئی ہے جس کی غرض بے ارے ہم ایسے دور میں ہے جہاں بعض اوقات بچوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ماں کی محبت بھی بے غرض نہیں ایک اولاد ہے پند لگ گئی اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے ماں باپ کا جھکاؤ اس کی طرف زیادہ ہے اور یہیں کچھ سالوں کئی سالوں پہلے میں بیان کر رہا تھا یہاں تھا یا کہیں اور ایک صاحب روتے میں آئے تھا میرے پر توجہات اور میرے خیال اور میرے بچوں کے ساتھ روئیے اس لیے مختلف ہیں کہ میں ایک غریب ہوں یہ بہو غریب ہے یہ بہو مالدار ہے اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے آپ ہوں میں ہوں شہری ہو دیہاتی ہو اس کی محبت ہم سب سے بے غرض ہے وہ ہم سب سے بڑھ کر ہماری زندگی کی مسلحتوں کو جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے کتنا دینا ہے کب دینا ہے کیسے دینا ہے وہ ہم سب سے بڑھ کر ہمارا خیرخواہ ہے ابھی یہ میرا موضوع نہیں ہے یہ پوری نشست میں الگ لوں گا کہ حکمتیں کیا ہوتی ہیں مسیبتوں میں بھی کیا حکمتیں ہوتی ہیں اس رب کی اس نے ان تیس پاروں کے اندر ہمیں کیسے سمجھایا ہے ابھی میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں اللہ یعلم من خلق میری نفسیات کو میرے مسائل کو میری الجنوں کو میری پریشانیوں کو اس کے حل کے طریقے کیا خدا کے پاس نہیں ہوں گا اسی کے پاس اب سنی اگلی بات اللہ تعالی جو علیم اور خبیر ذات ہے اس کو ایک شکوا ہے ہم سے کس سے قرآن میں کہا آپ دیکھیں اللہ جاہل نہیں ہے اللہ کہہ رہے ہیں جہول بڑے جاہل علم تمہارا تھوڑا تم ظالم ہو تم تو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو تم جاہل ہو تم جانتے کیا ہو کسی چیز کی ایک روح کو جانتے ہو دوسرے روح کو جانتے نہیں ہو میں اگر اس کو تفصیل سے عرض کروں گا بات کہیں اور نکل جائے گی میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں ہم کہتے ہیں اللہ اولاد دے دے حضور نے اولاد نہیں مانگی قرآن کی دعائیں دیکھیں گے نیک اولاد مانگی مال نہیں مانگا وہ مال جو عذاب نہ بنے وہ مال مانگا ہے اللہ کہہ رہے تمہارے باہرہ علم کیا ہے تم جو ایک چیز کو پسندیدہ سمجھتے ہو اپنے لیے اور اسی کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں ہماری مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا بچہ ایک چھوٹا بچہ ایک چیز اپنے اعتبار سے اپنی پسندیدہ سمجھتا ہے اس میں خیر سمجھتا ہے اس میں بھلائی سمجھتا ہے اور ماباپ سے زد کر رہا ہوتا ہے یہ مجھے دے دوں یہ مجھے چاہیے اس کے لیے مچلنا ہوتا ہے راتوں کو رو رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ ماباپ سے ناراض ہو جاتا ہے اور ماباپ حیران ہوتے ہیں اس کو ہماری شفقتوں کا نہیں پتا یہ ہم سے بدل ہو رہا ہے اس کو ہماری مہربانیوں کا نہیں پتا اس کو نہیں پتا کہ اس خیر میں کتنے شر ہیں جس کو یہ اچھا سمجھ رہا ہے اس میں کتنی مصیبتیں ہیں جس کو یہ اچھا سمجھ رہا ہے اس میں کتنی بھلائیں ہیں اس کو پتا ہی نہیں اور بعض اوقات وہی ایک بچہ ایک اچھی چیز سے بھاگ رہا ہوتا ہے والدین فوکس کر رہے اس کی پڑھائی کو اس کی تعلیم کو اس کی تربیت کو وہ کہہ رہے ہیں کیا مشکل بنا رکھی ہے اور والدین وہ اپنی عقل کے اعتبار سے وہ کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں بچہ نہیں سمجھ میرے بھائیوں ہمارا حال بھی بالکل ایسا ہے ہمارا حال بھی ایسا ہے ہم نے اپنی زندگی کے خاموخہ کی پریشانیاں بنائی ہی ہیں اس علیم و خبیر کی حکمتوں کا نہیں پتا اس کے علم کا نہیں پتا اس کے ذابطوں کا نہیں پتا میں آگے عرض کروں گا خدای ذابطے کیا ہیں ہمیں نہیں پتا ہم مچلے ہوتے ہیں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو اگلی بات یہ ہے تو اللہ پاک بھی اس کا شکوہ کرتے ہیں دیکھو تمہیں دنیا کے ایک رخ کا پتا ہوتا ہے بہت سارے رخوں کا تو تمہیں پتا ہی نہیں ہوتا یہ شکوہ کر رہے ہیں اللہ پاک اور ایک اور شکوہ بھی اللہ کر رہے ہیں اللہ کہہ رہے کہ دیکھو میں علیم میں خبیر میں علام الغیوب میں غیب اور سب چیزوں کا جاننے والا اپنے مسائل میں میری طرف آؤ میری طرف رجوع کرو اپنے ناقس علم اور تم جیسے ناقس علم رکھنے والے ان کی گود میں مت جاؤ ان کے سامنے اپنے مسائل مت لے جاؤ تم کو ناز ہوگا اپنی ڈگریوں پر یاد رکھو میں علیم ہوں خبیر ہوں میرے پاس ہے فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رَسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ قرآن کی ایک آیت ہے ایسا ہلا دیتی ہمیں رسول جب اپنا علم لے کے آتے ہیں اس زمانے کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے علم پر ناز ہوتا ہے یار یہ بات ہیں یہ قرآن کی سیدھی سی بات رحمتیں لے لو یہ سیدھی سی بات ہیں ان کو اپنے علم پر ناز ہوتا ہے اللہ کو یہ شکوا ہے کہ جن جن کو اپنے علم پر ناز ہوتا ان کی زندگیاں نہیں بنیں میں آپ کو عجیب بات بتاؤ عربوں نے بھی کتابیں لکھی دپریشن تو اتنا بڑا مسئلہ بن گیا اس پر بہت کچھ لکھا اور عجیب بات بتاؤ ایک دپریشن کے ماہر تھے چونکہ میرے علم میں تھا میں نے بھی ان سے کہا کہ مجھے ذرا سا بتائیے وہ انگریز جو باقاعدہ زندگی جینے کا ڈھنگ لوگوں کو سکھاتے رہے آخر میں انہوں نے خود کشیاں خود کر لی آپ کے علم میں بھی ہوگا کم ہیں ایسے میرے بھائیوں میرے بھائیوں اللہ کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے ایسے لوگ ایک عرب عالم ہے انہوں نے کتاب لیا اچھا میں ان نشستوں میں آپ کو بہترین کتابیں بھی بتاؤں گا بہت فرق محسوس کریں گے اللہ کی ذات سے امید ہے تو میں کتابیں بھی بتاؤں گا اس کو بھی نوٹ کریے گا ایک کتاب ہے اگلی کسی نشست میں بتاؤں گا لاکھوں کی اس میں تقسیم ہونے والی کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا استمتع بحیاتک اپنی زندگی کو خوشگوار بنائی غالباً انہوں نے لکھا اپنی اسی میں کہ مجھے یہ خیال کیوں آیا کہ میں آسمانی علم سے یہ حل لوگوں کو بتاؤں جو بہت سستا ہے پائدار ہے آسان ہے اور واقعہ یہ ہوا کہ فنا انگریز وہ دنیا کو حل سکھاتا رہا اور آخری عمر میں اس نے ہی اپنے آپ کو لٹکا لیا اور خودکشی کر یہ فیریز بھی آپ جس کو کہا تھا کسی نے جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر نہ کر سکا اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا ہماری پاس علم ہے جس کو علم کہتے ہیں یہ آسمانی علم ہے بہرحال ایک بات میں نے آپ سے یارز کی کہ ہم ان باتوں کو صرف اس وجہ سے نہ رہ دیں یہ تو بہت سیدھی سی بات ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کریم جی یہ اس آیت کو بھی نوٹ کر لیں کیا لکھتا ہے سورہ اسرہ آیت نمبر نو سبحان اللہزی اسرہ پندرہ پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا ذا القرآن يہدیل اللتی ہی اقوام انہا ذا القرآن يہدیل اللتی ہی اقوام لوگوں تم کو یہاں قرآن میں وہ حل ملے گا جو ہر معاملے کا سب سے پائدار حل ہے ہر معاملے کا سب سے پائدار حل ہے اب اب میں آتا ہوں اس حل کی طرف اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرتا آپ کے سامنے قرآن ہوتا تو اور اچھا ہو جاتا چلیں میں آرڈز کرتا یہ ہے سراغ زندگی ٹینشنوں سے نکلنا ہے ایک کام کر لیجئے بولیے میرے ساتھ کہ اپنی زندگی کو ایسا بنالیں کہ چوبیس گھنٹے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو بولیے اپنی زندگی کو ایسا بنالیں کہ چوبیس گھنٹے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو ختم مسئلے اب سنیے اصحابی کحف کا واقعہ آپ نے سنا تھا واقعہ سنا جمعہ کے دن سورہ کحف پڑھی جاتا ان کی زندگی کا کتہ بڑا مسئلہ تھا چند نوجوان تھے آپ کو پتہ ہیں کہ ان نوجوانوں کا کیا ہوا کتنا بڑا مسئلہ تھا جان کے لالے پڑ گئے اس زمانے کا ایک مشرک بادشاہ تھا اور اس پر غصہ تھا کہ میرے علاوہ خدا کس کو بنایا وہ نوجوان سامنے لائے گئے نوجوانوں کو محلت دی گئی اپنی بات سے رجوع کرو اور چھوڑو یہ توحید کا پیغام اور چھوڑو یہ توحید ورنہ تم کو لٹکا دیں گے اب میں جو جملہ سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ سنیے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی مشکل تو الحمدللہ ہماری نہیں ہے آ رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں آفیس جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہماری دیکھیں دنیا کی ساری نعمتیں تو زندگی سے باوستہ ہیں اسی لئے علماء نے لکھا کہ موت کی دعا مانگنا جائز نہیں زیادہ سے زیادہ کوئی آدمی یہ دعا مانگتا ہے مان سکتا ہے کہ کہ اے اللہ اللہ اے اللہ اگر زندگی بہتر ہے تو زندگی عطا فرما موت بہتر ہے تو موت بہترین موت عطا فرما موت کی دعا کیوں؟ اس لئے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں زندگی کے واسطے سے زندگی ہے تو نعمتیں کھا رہے ہیں پیرے چل رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اب ان نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ اللہ نے بتا دیا باقی سارے مسئلے اسی میں آ گئے ان سے تو تم سے تو چھوٹی کسی سے منازمت چھن گئی کسی کا بچہ نہیں ہے کسی کے روئیوں سے پریشان ہے کسی کو محبت نہیں مل رہی کسی کو توجہ نہیں مل رہی کسی کو فلا پریشانی ارے چھوڑو سب سے بڑی پریشانی ان کی تو جان لوگ ملینا چاہتے ہیں اب کیا ہوا؟ ان کو آسمانی علم نصیب تھا تو کیا ہوا؟ انہوں نے ایک دعا مانگی ہے آج وہ دعا ہم سیکھیں گے اور وہ کیا دعا مانگی؟ ربنا آتنا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا بڑی ربنا آتنا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا میں آیت بتاتا ہوں آپ سورے قحف کی اس آیت میں تین جگہ آپ نے غور کرنا ہے کہ ہماری مسئلوں کا حل رحمت ہے کے نہیں جب وہ ساری چیزوں سے مایوس ہو گئے تو اللہ سے کیا دعا مانگی اے ہمارے رب آتنا ہمیں دے دے ہم پہ نازل کر دے مل لدن کا اپنے پاس سے کیونکہ یہ کسی مارکیٹ سے نہیں لے سکتا کسی ہسپتار میں یہ دعا نہیں ہے کسی کے پاس یہ مشکل کا حل نہیں ہے مل لدن کا اپنے پاس سے دے دے کیا دے دے رحمہ اے اللہ اپنی خصوصی رحمت دے دے ہمارے مسئلے تو اسی سے ہوں آگے کیا کہا وَحَيِّئِ لَنَا اور مُحَيَّ ہم مردو میں کہتے ہیں نا مُحَيَّا کر دے اے اللہ مُحَيَّا کر دے اے اللہ آسانی کے ساتھ دے دے وَحَيِّئِ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا ہماری اس مشکل ہم جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ہم جن مسئلوں میں پھسے ہوئے ہیں اس مشکل میں ہمیں دے دے کیا دے دے اپنی رحمت دے دے کونسی رحمت جس جو رحمت آپ کی ہمارے لیے رہنمائی دے دے رہنمائی معلوم ہوا آپ کتنی بڑی مشکل میں ہیں اس مشکل میں کرنا کیا ہے یہ رہنمائی اس کی ہوگی جس پر اتا کی رحمت دے ہوگی سب سے بڑا مسئلہ بھی آپ علاج کرنا رہے ہیں فنا نفسیات کے فنا سے آپ فنا دوا کھا رہے ہیں اللہ کے علم میں ہے کہ نہیں بھائی اس میں تمہارا علاج ہی نہیں ہے آپ فنا چیزوں پر زور لگا رہے ہیں اللہ کے علم میں یہ تمہارے مسئل کا حل ہے ہی نہیں تو پہلا کام جو مشکل میں حل ہوتا ہے خدا کی رحمت سے جس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے اللہ اس کا ہاتھ ایسے پکڑ لیتے ہیں جیسے بچے کا ہاتھ باپ پکڑتا ہے اور اس کو نشیب و فراز سمجھاتا ہے کہ بیٹا دیکھو یہ نہ کرنا یہ کر لینا یہ کر لینا اب مجھے بتائیے کہ میری زندگی میں اللہ کی رحمتیں داخل ہو جائیں اس مانع کر کہ اللہ تعالی میری زندگی میں ایسے ہاتھ پکڑ لیں کہ مجھے صحیح فیصلے میرے ہوتے رہے غلط فیصلوں سے میں بچتا رہوں تو پہلا مسئلہ تو یہ تو اصحابِ کہف نے اپنا یہ مسئلہ اللہ کی رحمت سے ایسے حل کروایا اور قرآن میں یہ کہانی نہیں سنائی ایک اصول بتایا ایک ذاتہ بتایا کہ دیکھو جب تھس جاؤ مشکل میں کتنی بڑی مشکل ہو حتیٰ کہ جان کے لالے پڑے ہو تو کیا کر لینا ایسے اسباب اختیار کر لینا جس سے تمہاری زندگی میں میری رحمتیں نازل ہو اور اس رحمت سے تمہاری رہبری ہو یہ کرو یہ چھوڑو یہ چھوڑ دو ایک بات آپ نے جی سورہ کحف کی آیت نمبر دس دس سورہ کحف کی آیت نمبر دس نوٹ کر لیجئے اس کو اچھا ایک بات تو آپ کو میں نے یہاں دکھا دی میں کچھ نہیں کہہ رہا میرا کوئی فلسفہ نہیں ہے یہ وہ سالیم خبیرزاد کا فصل ربنا آتنا مل لدن کا رحمہ ربنا آتنا مل لدن کا رحمہ اچھے اس کو دعا کو آپ نے پڑھنا ہے امی طریقہ بتا ہوں مل لدن کا رحمہ وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا میں نے اس کی تشریفی کر دی رشدہ اب ان لفظوں پہ آپ خود بول کریں اے اللہ کسی کے پاس میں اپنے پاس سے دے اے اللہ رحمتیں دے اور آسان کر دے ہماری المشکل کو کس طریقے سے سب سے پیلا کام ہماری رہبری تو کر ہم تو تھس گئے ہیں اے اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا بہت ہاتھ پیر مال لیے اے اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے اے اللہ تم ماری رہبری کرتا آپ لوگ تحجد میں اٹھئے اور نفل کی سجدوں میں سب رکھ کر آپ یہ دعا مہ ترجمہ آپ کو آتا ہو ربنا آتنا پڑھیں سو مرتبہ پڑھ سکتے سو مرتبہ پڑھیں رہنمائی مال یہ کیا ہے اصحابِ کحف نے اللہ نے کہانی نہیں سنائی اللہ نے اپنے ذابطے بتا جیسے آپ آفیس میں ہوگا آپ کی فیکٹری ہے اس کے ذابطے آپ بناتے ہیں یہاں جو آئے گا اس کو کیسے چلنا ہوگا یہ کائنات میرے رب کی ہے ذابطے اس کے چلیں ہم اپنے ذابطوں سے مشکلیں آسان نہیں کر سکتے ہم اپنے ذابطوں سے مشکلیں آسان نہیں کر سکتے پھر ہوا کیا ہوا کیا وہ سنیے وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُومِهِمِ وَرَبَطْنَا وَرَبَطْنَا آیت نمبر وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُومِهِم اس لفظ پر غور کیجئے گا چودہ ربطنا ربط باندھنا مضبوط کرنا اللہ کہہ رہے پہلا کام تو میں نے کیا ان کی مشکل میں جو دل گھبرائے ہوئے تھے جو ٹینشن تھی اور ایک غم تھا پریشان تھی میں نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا مسائل کا حل ایک نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ملنی تھی یہ مل جائے تو میرے مسئلے کا حل ہوگا نہیں یہ دنیا دنیا ہے اس کو دنیا ہی سمجھیں اس کو جنت کا سمجھیں اگر کسی کو یہ چیز نصیب ہو جائے مشکلات میں اس کا دل مضبوط ہو جائے اللہ تعالیٰ غم سہنے کی طاقت دے دے یہ کم نعمت ہے یہ اس کی رحمتوں سے ہی ہوتا ہے کیوں ہم دوڑتے ہیں اللہ والوں کے پاس جب مشکل ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی اللہ والے کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی اوفو میں سوچ رہا تھا جب یہ نشست تھی کہ کیا یہ بھی آپ کو انشاءاللہ ہے کہ اصل چیز کیا ہے غم حزن ہم یہ قرآن کے الفاظ ہیں کر تو یہ تو نبیوں کو بھی آیا کہ یعقوب علیہ السلام کو غم نہیں آیا غم آیا کیا حضور کے جب بیٹے وفات پائیں آپ کو غم نہیں آیا آپ کی آسوں نہیں نکلے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا غم آج بھی ولیوں پہ آتے ہیں اور شاید آپ سے زیادہ آتے ہوں لیکن جو کچھ نصیبی ہوتی ہے ان کی وہ یہ ہوتی ہے ان کے دل میں آج بھی کراچی میں ایسے علمہ والوں کو جانتا ہوں بیٹیوں کی طلاقے ہوئیں بیٹا پاگل ہوا مسائل ہیں پریشانیاں ہیں لیکن آپ چلے جائیں آپ برابر میں بیٹھیں تو آپ کے اوپر بھی سکینہ ناظر آپ کو خود سے سکون محسوس کریں مسئلہ بہت بہترین مسئلہ ہوں گیا اس کی رحمتیں ہوں گی مشکلوں میں دل کو پکڑ لیں بڑے بڑے حادثات میں دل انسان کا اللہ پاک ہے اور جو اللہ کی طرف عظم اٹھاتا ہے اس کو محسوس بھی ہو جاتا ہے یار اتنی بڑی مشکل آئی تھی کیسا میرے اللہ پاک نے اس وقت مجھے سہارہ دے خوشیوں کا سفر لکھ لیجئے خوشیوں کا سفر ڈپریشن کے بعد اگلی نشست تک آپ یہ کتاب پڑھ کے آئے خوشیوں کا سفر محسنہ اسرار یہ نام جی خوشیوں کا سفر ڈپریشن کے بعد کئی سال تک ڈپریشن میں رہے ان کی ہے خاتون کی انہوں نے اپنی کارپی اس میں انہوں نے اپنا واقعہ لکھا کہ میری ماسوم بچی امریکہ کے اندر اور ڈاکٹر جو ہے پیٹ کے درد ہوتا تھا اور ڈاکٹر جو ہے جی پیٹ کا درد ہے پیٹ کا درد ہے نہیں جی جی جیسے وہاں کا محول ہے یہ بچی آپ کی توجہ مانگ رہی ہے وہ حیران کہ میں تو اتنی توجہ دے رہی ہوں میری تو ترجیحات گئی ہے میں نے تو بڑی نوپنی چھوڑ دی تھی تاکہ میں بچوں کے اچھی پرورش کر سکوں آخر جب زندگی میں چھتیز گھنٹے بچی کے رہ گئے تھے مجھے خیال آیا کہ آپ اس کا دل بھی تو چیک کر رہے اور وہ کہا تو کہتے ہیں کہ جی چھتیز گھنٹے باقی لیکن کیا تھا کہ اتنا یہ ذابطت سامنے تھے تو کہتی ہیں مجھے جب میں بتا نہیں سکتی کہ اس وقت میرے دل پر کیسے گویا کے فرشتوں کا نزول ہو رہا وہ یا کس سکون محسوس کر رہی تھی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی ایک دل پر اتنے بڑے غم کو اللہ غموں کا سہارہ بن جاتے ہیں بھائیہ یہ ہے ورابطنا آپ لو بھی ہیں ربط دل مضبوط ایک اسی میں آگے ایک آیت ہے یہ دیکھئے کتنا بڑا علم ہے اصحابِ کحف نے کیا کہا کہ کیا کرو اسی میں سولہ نمبر آیت ہے سولہ نمبر بھی لکھ لیجئے ینشر لکم ربکم من رحمتی ویہیہا سولہ نمبر آیت اب انہوں نے یہ کہا کہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں دل گھبرا رہا ہے پریشانی ہے کیا کرو آجاؤ اسباب اختیار کرو اور چونکہ دعای اللہ سے مان چکے ینشر لکم ربکم من رحمتی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں تم پر پھیلا دیں گے میں یہاں کوئی جولہ سنانا چاہتا جس طریقے سے یہاں تو انہوں نے ایک اور چیز بتائی کہ تم کر لو مرفقا مرفقا کا مطلب آسانی مرفقا کیا کرو رب کی رحمت ناظر ہوگی تین چیزیں پر ہمیں اس مقعے سے پتا چل گئیں مصیبتوں میں دل مضبوط ہو جائے گا ایسا دل مضبوط ہو جائے گا مصیبتوں کے اندر رہنمائی لکھنا شروع ہو جائے گا اور مصیبتوں میں آہستہ آہستہ آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے مرفقا اللہ اسباب ایسے بناتے چلے جائیں گے اگر زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوئیں اگر زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوئیں یہ میں نے آپ کو ایک چیز دوبائی نہ آپ والدین کے لئے کیا دعا مانگتے ہیں بتائیے رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ ساری دعا چھوڑ کے ایک ہی دعا بتائی گئی رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ اے اللہ میرے والدین پہ ایسی رحمتیں نازم فرما ایسا رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پہ رحم کیا اور میری پرورش کیا اے رحم اور سنیے یہ ہے وہ سراغ زندگی ہماری زندگی پہ اللہ کی رحم اگلی سنیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعایں میں آپ کو صرف دعایں بتاؤں میں اس بات میں وزن ڈالنا چاہ رہا ہوں ہم اس کو حلکہ نہ لیں اچھا عجیب بات ارز کرو ایک بزرگ بڑے عالم تشریف لائے انہوں نے کہا ہم لوگ یہ کہتے ہیں چلے میں یہ آگے ارز کروں گا میں ابھی صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں رحمتوں سے کام کیسے بنتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے اللہم انہی اسئلوکا رحمتا من عندک تہدی بیہا قلبی اے اللہ تیری رحمتیں چاہتا ہوں جس سے بیرے قلب کو رہنمائی ملے مجھے پتا چلے کرنا کیا ہے چھوڑنا کیا وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِ اور یا اللہ میرے معاملات بہت پراغندہ ہو گئے ہیں بہت منتشر اے اللہ میرے پراغندہ منتشر بکھرے وے علجے وے معاملات کو یقجہ کر دے وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِي بکھرے وے معاملات کو یقجہ کر دے وَتُسْلِحُ بِهَا دِینِ اپنی رحمتوں کے ذریعے سے میرے دین کو بھی سمار دے وَتَقْزِ بِهَا دَینِ میرے دین اور قرضوں کو بھی نمٹا دے وَتَحْفَذُ بِهَا غَائِبِ میری غیر موجودگی میں بھی میرے مسائل سب درست کر دے میں سفر میں ہوں میرے پیچھے میرے مسائل یا اللہ اپنی رحمتوں سے درست کر دے وَتَحْفَذُ بِهَا غَائِبِ وَتَرْفَعُ بِهَا شَاہِدِ اور میری موجودگی میں بھی میں کچھ نہیں کر سکوں گا اپنی رحمت سے میرے کاموں کو بنا دے وَتُبَيِّزُ بِهَا وجِحِي میرے چہلے کو روشن کر دے میرے عمل کو پاک کر دے وَتُلْحِمُنِ بِهَا رُشْدِ یہ وہی مانگا جو اصحابِ کاف نے مانگا اے اللہ رہبری رہنمائی کیا کروں کیا نہ کروں اپنی رحمتوں سے مجھے نواز دے ایک اور دعا بتاتا ہوں آپ کو یہ سیکھنا ہے جی صلات الحاجت ہے کی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا جب کوئی مشکل آ جائے کیا کرو صلات الحاجت پڑھو میں صرف ایک جملہ آپ کا وہ لمبی دعا ہے آنی چاہیے اس کا ایک جملہ ہے اللہم اینی اسألوک موجبات رحمتک اب دیکھئے معاملہ ہماری مشکلوں کا ہے دعا سکھائی جاری ہے رحمت کی اللہم اینی اسألوکم اتنا سا جملہ اگر ہم اس کو دہرائیں اللہم اینی اسألوکم جبات رحمتک اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تیری رحمتیں تیری رحمتوں کے اسباب میں ایسے مجھ پر ہو جائیں تیری رحمتوں کا نزول مجھ پر ہو رحمت میرے بھائیوں رحمت ہوگی نا زندگی میں زندگی آسان ہوگی اچھا میں آپ کو کتنی دعائیں بتاؤں اللہم اینی اسألوک رحمتا انالو بہا شرفا کرامتک اللہم رحمنی برحمت تغنینی بہا عن رحمت من سیوات اے اللہ اپنی رحمتوں سے ایسا مالا مال کر دے پھر کسی کی ضعوت نہ پڑے اچھا آپ مسجد میں ابھی آئے آپ نے کیا دعا پڑی اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہم غشنی برحمتک بہرحل ایک بات میں نے عرض کر دی رحمتوں کے بغیر مشکل ہے بھائی اب رحمتیں کیسے حاصل ہوں گے ہم وہ کیا کام کر لیں انشاءاللہ یہ تو بہت ہی بنیادی اسی بات میں نے عرض کر دی اب میں انشاءاللہ آنگا اس کے لیے اس کے لیے سب سے پہلے ایک کام کر لیں اللہ کے ذابطوں کو پہچاننا ضروری ہے میں نے پھر آپ سے عرض کی کہ ہم خدا کی زمین پہ چلنے ہیں میرے گھر میں میرے ذابطیں چلتے ہیں خدا کی زمین پہ خدا کے ذابطیں چلیں اگر اسباب میں نے ڈپریشن والی اختیار کیے ہوئے ہیں تو پھر سکون نہیں آئے گا پریشانیوں میں خدا کے ذابطیں کیا ہیں یہ بات آپ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے گا دیکھئے پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ نافرمانی اور گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہیں ایک پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ سبر کا امتحان بھی ہوتی ہیں اور پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ پریشانیوں سے بچانے کے لیے بھی ہوتی ہیں اللہ یہ ہے اسمانی علم اگر میں آسان بہت سارے ذابطیں آپ پڑھیں گے یہ بنیادی ذابطہ تو سب سمجھ لیں اس کو نوٹ بھی کر دیں آپ اس کو یوں دیکھ لیں پھر آپ خود سمجھ لیجئے گا کفارہ سیئیات کفارہ کفارہ سیئیات رفع درجات دفع مکروحات یہ تین چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے جو پریشانی آتی ہے اس کی حکمتیں سمجھیں کبھی پریشانی جو ہوتی ہے وہ ہماری بدعملیوں کی سزا ہوتی ہے اچھا عجیب بات بتاؤں جب پریشانی اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے تو مادی تدبیروں سے وہ ختم نہیں ہوتی کر لیں خدا سے کوئی ٹکر نہیں لے سکے اگر پریشانی اس نے اس لیے بھیجی ہے کہ سزا دے رہا ہے وظیفوں سے حل نہیں ہوگی یہ بالکل ایسا ہے کہ گھر کے اندر اندھیرہ ہے اور آپ کی کوئی چیز گم ہوگی آپ گھر میں نہیں تلاش کر رہے ہیں گھر سے باہر کی روشنی میں تلاش کر رہے ہیں اگر نافرمانیوں کی سزا کی وجہ سے پریشانیاں ہیں تو پھر وہ تدبیروں سے حل نہیں ہوں گے جیسے گھر کے اندر گم ہو جانے والی چیز ہم اس وجہ سے باہر تلاش کر رہے ہیں کہ گھر میں تو اندھیرہ اس لیے ایک اللہ والے بڑی اچھی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرائز کی وجہ سے آنے والا عذاب وظائف سے ختم نہیں ہوگا یہ نوٹ کر لیں فرائز کی وجہ سے آنے والا عذاب وظائف سے حل نہیں ہو لوگوں کو شبہ ہوتے ہیں مولی صاحب آپ نے کہا تھا اتنی ہزار مرتبہ پڑھ لو اتنی ہزار مرتبہ بھی میں نے پڑھ لیا اب کیا کروں یہ بلکل ایسا ہے کوئے کے اندر چوہا گھر گیا مولی صاحب سے مسئلہ پوچھا کیا کر لو کہتے ہیں جی اتنے ڈول پانی نکال لوں بعد میں مولی صاحب نے پوچھا جی پانی نکال لیا تھا جی نکال لیا تھا اچھا چوہا بھی نکالا تھا نہیں وہ چوہا تو نہیں نکالا چوہا نہیں نکالا فرائض کی وجہ سے فرائض کی وجہ سے آنے والا عذاب پریشانیاں وظائف سے حل نہیں ہوں گی سواب مل جائے گا وظیفوں کا میں لا الہ الا انت سبحانہ کا میں نے ایک لاکھ مرتبہ ختم کر لیا میں مایوس نہیں کر رہا میں انشاءاللہ پورا حل بتاؤں آپ کو کہ پھر حل کیا کسی نے کہا ہم اپنی ہم گناہوں کی جان چھوڑ دے پریشانیاں انشاءاللہ ہماری جانیں چھوڑ دیں تو ایک تو بجا یہ ہوتی ہے پریشانیوں کی کہ سزا ہے اب میں اگر اس کو بیان کروں آپ کو قرآن میں کہاں کہاں وہ سزا کس کس شکل میں ہوتی ہے یہ ایک تفصیل ہے دیکھنا چاہیں تو آپ ایک رسالہ خرید لیں جزاؤل اعمال یہ لکھ لیجئے جی ایک اور کتاب کا نام آگیا جزاؤل اعمال یہ اسمانی علم ہے جی کس عمل پہ کیا کیا سزا آتی ہے آئندہ کی نشستوں میں انشاءاللہ میں عرض بھی کر دوں گا کرونا آگیا کیوں آگیا سائنس آپ کو یہ تو بتا دے گی یہ کیا ہے یہ نہیں بتائے گی کہ یہ آیا کیوں ہے یہ اسمانی علم آپ کو بتائے گا یہ کتاب ہے اردو میں بھی ملتی ہے اور اب تک اردو میں انشاءاللہ سب سے جامع کتاب یہ ہے اچھا دوسری وجہ پریشانی ہو رفع دراجات اللہ کو آپ بڑے محبوب ہیں اللہ کو آپ بہت پسندیدہ ہیں اللہ آپ کو اس دنیا کی زندگیوں سے لطف اندوز ہونا نہیں دے چاہتے اللہ نے آپ کے لئے ایسی جنت ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اللہ آپ کے لئے جیسے وہ بچہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے ماں باپ اس کا مستقبل دیکھ رہے ہوتا ہے اس لئے حضور نے کہا کہ نبیوں پہ زیادہ پریشانی آتی تو دوسری چیز ہے رفع دراجات اللہ آپ کو کچھ اور ہی دینا چاہتے ہیں وہ بغیر اس مشکل کے ہو نہیں سکتا اس لئے جو نیک لوگ ہوتے ہیں پریشانیوں میں ان کا رجوع الاللہ بڑھ جاتا ہے ان کے سجدے بڑھ جاتے ہیں کسی نے بڑی اچھی بات ہے سجدے اس لئے آپ دیکھیں میں انشاءاللہ اس کو آگے عرض کروں گا حضور کو بھی پریشانی آتی تھا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِّنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ وہ علیم خبیر کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں سینہ آپ کا بہت تنگ ہو رہا ہے آپ کو لوگوں کے روئیے ناقابل برداشت ہو گئے ہیں آپ کے لئے اور آپ کا دل تنگ خدا کی قسم اللہ کے نبی امام الانبیاء ان کا سینہ تو سمندروں جیسی غسطیں تھیں کتنا غم تھا کہ اللہ نے اس کی تعبیر کی زیقِ صدر میں آگے آپ کو وہ دعائیں بھی بتا ہوں جو ہم پہنچی نہیں سکتے وہاں تک حضور نے زیقِ صدر سے پناہ مانگی ہے اے اللہ میں زیقِ صدر سے پناہ چاہتا ہوں سینہ تنگ ہو جائے تو اللہ نے کہا کیا کریے حل کیا ہے وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ سجدِ لمبے کر دیجئے سجدِ لمبے کر دیجئے حل ہے یہ آگے آئے گا دوسرا اللہ آپ کو بہت آگے لے جانا چاہتے ہیں دیسرا دفعِ مکروحات چھوٹی پریشانی بھیج کے اللہ بڑی پریشانیوں سے بچانا چاہتے ہیں یہ ہے اسمارے پریشانیوں کی حکمت چھوٹی پریشانیوں سے بھیج کر اللہ بڑی پریشانیوں سے بچانا چاہتے ہیں آگے ایک عنوان آئے گا اس عنوان کے تحت میں اس کو تفصیل کروں گا ابھی میں آگے چلوں اب حل کیا ہے حل کیا ہے بھائیوں حل ایک ہے رجوع اللہ اللہ کی طرف آ جائے ہیں دیکھئے جب اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے نا اوپر سے پریشانی نازل کی جاتی ہے کسی اللہ والے نے کمال کی بات لکھی ہے بتائی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے نا اس کا عمل اس کی جہنم کو تیار کرتا ہے اور یہ وہ جہنم کی لپٹ ہوتی ہے وہ جو دنیا میں محسوس کر رہا ہوتا ہے اور نیک عمل جب کرتا ہے اس کی جنت تیار ہوتی ہے اس کی باگ و بہار اس کے جھونکے وہ دنیا میں محسوس کر رہا ہے تو اب کرنا کیا ہے اب انشاءاللہ ایک چیز آپ کے سامنے آگئی محسوس کر رہا ہے محسوس کر رہا ہے محسوس کر رہا ہے محسوس کر رہا ہے